میرا جوتا ہے جاپانی یہ پدلون انگلستانی سر پہ لال تو پیروسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی دو جون 1988 کا دن ہندی سینیما کے لیے بہتی شوک اور وشاد کا دن تھا کیونکہ اس دن ہندی سینیما کے شومین راج کپور جنہوں نے ہندی سینیما کو اونچائیوں پر پہنچایا تھا ان کا ندھن ہوا تھا آج اس ویڈیو میں ہم راج کپور کو شردانجلی دیتے ہوئے ان سے سمبندیت کئی سارے انون فیکٹس بتانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے یا جاننا چاہتے ہیں راج کپور کے بارے میں انون فیکٹس بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں پیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پل کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے راج کپور کی یاد اور ان کی فلموں کے بنانے کا انداز صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ بیدیش ہوں میں بھی کافی لوگ پریے تھا راج کپور کی فلمیں سویت روز سے چین تک لوگ پری ہوا کرتی تھے راج کپور کی فلم آوارہ موت سے دنگ کی پسندیتہ فلم تھی راج کپور کی پرمک فلمیں چھلی چار سو بیز چھلیا آگ آہ اس دیش میں گنگا بیٹھتی ہے اناڑی برسات سنگم سرگم میرا نام چوکر آوارہ پریم رو ستیم شیمم سندرم کافی چرچک فلمیں رہی چکتیم شیمم سندرم ان کی بیہد لوگ پری اور سفل فلم رہی راج کپور ایک نرماتہ نردشک اور ایکٹر ہے راج کپور کی فلموں میں سنگیت کہانی وشے بستو کاسٹیوم لوکیشن کیمرہ ایڈٹنگ لائٹنگ سب کچھ اتنا سٹیک ہوتا تھا کہ درشک فلموں میں بندے رہتے تھے اور سب سے پرمک تھا ان کا ڈائریکشن نردشن جو درشکوں کو فلمیں دیکھنے پر پاندھے کرتا تھا اسی وجہ سے انہیں ہندی سینیما کا شو مین کہا جاتا تھا ان کے جیسا کلاکار ان کے جیسا آرٹسٹ ان کے جیسا نردشک ان کے جیسا ایکٹر ہندی سینیما میں وولی وڈ میں نہ کبھی ہوا تھا نہ آگے ہوگا آوارا ہوں آوارا ہوں یا گردش میں ہوں آسمان کا 1948 میں انہوں نے آر کے اسٹوڈیو کی اسطابنہ کی تھی راج کپور کے فلم شری چار سو بیس کا جیت میرا چھوٹا ہے چاپانی یا پتلون انگلیشتانی سر پہ لال ٹوپی روسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی ورڈ میں فیمس ہوا اور پورے ورڈ میں اس گانے نے ایک ریکارڈ بنایا سب سے زیادہ سنا جانے والا ہندی سینیما کا یہ گیت بنایا بات کرتے ہیں راج کپور کی فیملی کی بھارتی سینیما میں راج کپور کی فیملی ایک وٹ پرکش کی طرح تھی اس فیملی نے کئی سپرشتار بھارتی سینیما کو دیے والی وڈ کو دیے ہندی سینیما کو دیے راج کپور کے بھائی ششی کپور اور شمی کپور ہندی سینیما کے والی وڈ کے لوگ پر یہ کلاکاروں میں سے تھے انہوں نے ہندی فلم جگت میں بہت نام کمائیا راج کپور کے تین بیٹے اور دو بیگیاں تھی ریشی کپور، رندیر کپور، راجیو کپور، ریما کپور اور رجیما کپور ان کی پتنی کا نام کرشنا کپور تھا راج کپور کی پوتیاں کرشما کپور اور کرینا کپور نے بھی والی وڈ میں اپنی الگ پہچان بنائی کپور پریوار نے پورے والی وڈ میں تحلکہ مچا دیا اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں اس پریوار نے کوئی کمی نہیں چھوڑی پرسد ابھی نیتار رنویر کپور ان کے پوتے ہیں بھائی شمی کپور اور ششی کپور اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے پیٹے رشی کپور کا بھی کتھ اپریل ماہ میں ندھن ہو گیا پرسد ابھی نیتو کپور اور بابیتہ ان کی پتر بدویں ہیں نیتو کپور رشی کپور کی پتنی ہے اور بابیتہ رندیر کپور کی پتنی ہے کرشما کپور کرینا کپور رنویر کپور آج بھی اپنے دادا کی پیراست کو والی وڈ میں سنجھوئے ہوئے ہیں شو میں راج کپور کو والی وڈ ہمیشہ یادگار بنائے رکھے گا ان کے یوگدان کو کبھی نہیں پھرائے جا سکتا راج کپور کے ساتھ نرگس کی چوڑی کو لوگوں نے بہت پسند کیا اس چوڑی نے کئی سپر اٹھ فلمیں والی وڈ کو دی اور ایک الگ بہچان اپنی فلم اتیاس میں بنائی دونوں ایک دوسرے کو خوب گریب سے جانتے تھے سنیوگ دیکھئے ایک جون کو نرگستت کا برثڑے آتا ہے اور دو جون کو راج کپور اس دنیا سے پیدا ہو گئے دو جون 1988 کو راج کپور اس دنیا سے پیدا ہوئے اور تین وئی 1989 کو نرگستت بھی اس دنیا سے پیدا لے چکی تھی 1970 میں ریلی جوی راج کپور کی فلم میرا نام چوکر بھارت میں بنی سب سے بڑی فلم تھی اس فلم کے پٹ جانے کے بعد راج کپور کرجے میں ڈوب گئے تھے لیکن بدلتے سمیں کے ساتھ لوگوں نے اسے پسند کیا اور بعد میں یہ فلم بہت لوگ پری ہوئی انڈیا میں نہیں بلکہ پورے وشو میں اس فلم نے اتیاز رج دیا ہندی سینیما میں یہ بہترین فلموں میں گنی جاتی ہے اس فلم کو بنانے میں چھے سال لگے تھے سوا چار گھنٹے کی یہ مووی گیت سنگیت اور ڈائریکشن سب کچھ سوپر ہٹ یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں جیرور بتائیں